موسیقی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا تعلق پانچ سو پریواروں میں پھیلے خوف سے ہے ڈلی سے بحض 48 کلومیٹر دور رہتا ہے یہ پانچ سو پریوار ان پریواروں کے لوگ ہر پل دہشت کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں آخر کیوں پچھلے انہتر دنوں سے سونی پت کے کرے وڑی گاؤں میں لوگ دہشت میں ہیں دیکھئے اس رپورٹ میں آج کا یہ اپیسوڈ ایک ایسے سیریل کلر کے بارے میں ہے جس نے ایک پورے گاؤں کو ختم کرنے کی قسم خائی یہ سیریل کلر بچپن سے ہی جدی اور وہ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا ہریانہ کا عجی عرف کنو اپنے ماں باپ کا لادلہ بیٹا تھا اور اپنے بائی اور والد سے بہت پیار کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کے بائی اور باپ کو اپنے بائی اور بیٹے عجی عرف کنو کے پیار پر ناس تھا لیکن ان کے گھر والوں کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ کنو کی یہ جدی عادت اور پیار ایک دن ایسا بیانک روپ دار لے گا اکثر والدین اور رشتیدار اپنے پیاروں کے پیار میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہر زد کے آگے ہتھیا ڈال دیتے ہیں لیکن ان کی یہ زدی فطرت ایک دن جوالہ مخفی کی طرح فٹ جائے تھے تو کہتے ہیں میرا بچہ ایسا تو نہ تھا اتنا زدی تو نہیں تھا اس سب میں میری کیا گلتی ہے ان سارے سوالوں کے اندھیرے میں دوبے تمام والدین اور رشتیدار کئی راتیں بینہ سوئے گزارتے ہیں اور کئی قریبی عزیز ان سوالوں کے جواب دونتے دونتے موت کی اندھیری کھائی میں ان الجنوں کا بوش دلے دب کر اتر جاتے ہیں اور زندہ بچنے والے لوگوں کے لئے سوالوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں انہی حالات میں معاشرے کے تمام لوگ ان کے والدین کی پرورش پر انگلیاں اٹھاتے ہیں پر کیا یہ سچ ہے کہ کوئی بچے زدی ہو تو اس کی ذمہ دار اس کے والدین ہوتے ہیں اس بات سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اکثر والدین یا گھر کے بڑے اپنے سپنوں کو بچوں کے سروں پر ایسے تھونتے ہیں کہ بس یہ ابھی پورا کر لیں گے اور اکثر ایسے سپنے ادورے ہی راہ جاتے ہیں کیونکہ حقیقت اور ان سپنوں کی بیچ کی کھائی اتنی اندھیری اور گہری ہوتی ہے کہ یہ سپنے اسی کو پار کرتے کرتے اسی اندھیری کھائی میں کہیں دم توڑ دیتے ہیں اور اپنی موت سے بعض اوقات ایسے چنگاری جلات جاتے ہیں جو پورے کے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے سونیپتھ ہریانہ کے اجے اروپ کنوں کی بھی یہی خواہشتی کی اس کا چھوٹا بائی گاؤں کا سرپنچ بنے اپنے بائی کو سرپنچ بنانے کے لیے اجے نے یہ ٹھان لی تھی کہ وہ سب کچھ کر گزر جائیں گے اس واسطے وہ گاؤں کے ہر گھر میں جاتے ان کو بتاتے تھے کہ ووٹ ان کے چھوٹے بائی کو ہی دینا ہے لیکن جب چناؤں کا دن آیا تو گاؤں کی اکثریت کے ووٹ ان کے چھوٹے بائی کے بجائی ان کے مخالب کنڈیڈیٹ کے حق میں پڑے اور اجے اروپ کنوں کا بائی سرپنچ کے الیکشن میں ہار چکے تھے اپنی خواہش اور بائی کی ہار اور اپنی زدی نیچر کے ایگو کو ٹوٹتے دیکھ کر اجے اروپ کنوں اپنے ہوش اور حواس ہو بیٹھا اور گاؤں والوں کے سامنے یہ قسم کھائی کہ وہ پورے گاؤں کو قتل کر دے گا وہ ان سب کو قتل کرنا چاہتا تھا جنہوں نے ان کے بائی کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا گاؤں والوں نے اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے پولیس کو اطلاع تو دی تھی مگر پولیس نے ان کی کمپلین پر کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے چند دن بعد کنوں کے بائی اور والد کی ایک روڈ ایکسیڈن میں موت ہو گئی جس نے کنوں کے اندر لگی ہار کی آگ کو جوالم مکھی میں بدل دیا اور اجے اروپ کنوں اپنے خائی ہوئی قسم کو پوری کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا ابتدائی طور پر کنوں نے ایک نوجوان کو گاؤں میں گولی مار کر ہلاک کر دیا اس نوجوان کی ہلاکت کی خبر جنگل میں آگ کی طرف فیل گئی اور پورے گاؤں پر ڈر اور خوف کے بادل منڈلانے لگے ایک قتل کے بعد پولیس نے سیریل کلر اجے اروپ کنوں کو تلاش کرنا شروع کر دی اور گاؤں میں ہر جگہ پولیس تائنات کر دی گئی اسی دوران سیریل کلر اجے اروپ کنوں ایک میجر کے پتا اور بھائی کو اپنا نشانہ بنایا جس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا اور پورا کا پورا گاؤں بری دوپیر میں بھی سنسان ہوا کرتا تھا جس پر پولیس نے سیریل کلر اجے کی سر کی قیمت پانچ لا کر دی اور گاؤں والوں کی سرکشہ کے لیے سپیشل کمانڈوز بلائے گئے گاؤں والوں کو تھوڑا حوصلہ ملا انہی دنوں گاؤں میں ایک شادی ہو رہی تھی اور اجے نے اس شادی میں شریک تمام افراد کو قتل کرنے کے لیے شادی پر حملہ کیا مگر پولیس نے انہیں اسی حملے کے دوران انکاؤنٹر کر دیا یوں اس سنکی سیریل کلر کی کہانی اپنی اکتتام کو پہنچی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھنکیو